سر صاحب قدم بڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں کسر تیرے جان نصار دے شمار دے شمار کسر تیرے جان نصار دے شمار دے شمار چکیر ریبتار آیا تھا میں تو آج جو ہے کہ دور ٹو دور کمپین کا سلسلہ چل رہا ہے اسمبلی اندکھابات کے سلسلے میں تو ہم نے بھی آج جو ہے پہلی یہاں پہ ایک میٹنگ رکھی تھی ٹیکر ابتار میں لوگوں کو اپنی بات پہنچا رہے ہیں اپنے خیالات جو ہمارے ہیں جو تعمیر اور ترکی کے بارے میں ہم خاص کر کے غانربل کے موجوانوں کے لیے یا بے روزگاری کے لیے جو بھی ہمارے جو خیالات ہیں انس کا جائزہ لے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ابھی مل رہے ہیں آگے کا جو آگے کا سٹریٹیجی جو رہے گی لاحمل جو رہے گا وہ بھی ان کے ساتھ بات چل رہی ہیں تو انشاءاللہ کل سے ہم ایک میرے رجڈن سے ہرنگ غانربل سے ہم ایک خود مارچ سکارٹ کر رہے ہیں کل سے جتنے بھی قدہ اور لیڈر ہیں وہ سارے ہار چکے ہیں حال ہی میں جو یہاں پہ لوگ سبا کے انتخابات ہوئے ان کے لیے وہ بہت ہی بڑا دچکہ ہیں کہہے اس میں ہمارے سب کا وزیر عالی عمر صاحب ڈائی لاک پورٹوں کے سنکیہ سے وہ ہار گئے ہیں نورت کشمیر سے ابھی آپ نے کچھ دنی پہلے دیکھا غانربل میں عمر صاحب نے اپنی توپی اٹھاری اور ووٹرز کو اپیل کی کہ مجھے ووٹ دو حتیٰ کہ عمر صاحب کو چاہیے تھا وہ اپنی گلتی کا اظہار کرے اور لوگوں کو معافی مانگے کہ جو انہوں نے یہاں پہ آج تک روایتی سیاست چلائی جمع کشمیر سے اور خاص کر کے غانربل جس غانربل میں ان کے دادا ان کے والد صاحب اور عمر صاحب کو کھڑا کیا یہاں سے اس کے بعد اگر پی ڈی پی کی بات کریں گے پی ڈی پی کو یہاں سے ہم ہی تھے غانربل کے لوگ باشور عوام جنہوں نے ان کی تنظیم کو کھڑا کیا مگر انہوں نے بھی مقامی ایک نمائندے کو یہاں پہ آج اس وقت کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ یہاں کی آواز بنے وہ یہاں لوکل لوگ ان کی نمائندگی کرے تو اس حوالے سے مجھے بہت دکھ ہے میں ایک واحد شیر پتری ایریا سے بلونگ کرتا ہوں حرم ہلکہ وابستہ ہوں جو ایک مقامی نوجوان یہاں سے کھڑا ہوا ہے گولانبی آزاد سابتی ٹکٹ پہ ڈی پی اے پی بالتین ہمارا نشان ہے اور میں لیڈرشپ کا بھی اس چیز کا بہت ہی شکریہ آدھا کرتا ہوں اگر اب یہ غانربل کے عوام کو دیکھنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس کو اپنا نمائندہ چننا ہے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے کس کو اپنی آواز بنانی ہے پچاس سال یہاں پہ ہم نے کس کو موقع دیا یا پچیس سال پی ڈی پی کو ہم نے یہاں پہ جنم دیا آج موقع ہے ہم اس نمائندے کو چنیں جو ہمارے پاس اویلیبل رہے جو چوبیز گھنٹے ہماری بات کو سنیں جس کے پاس ہمارا ایکسس ہو ایک گریب عوام نوجوان جو بیروزگاری کی حالات میں ہے یہاں پہ بجلی کی مارا ماری ہے بنیاجی مسائلوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نالہ سندھ کا مسئلہ ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں لوگوں کو سپورٹس کے لیے میدان کی ضرورت ہیں اور یہاں پہ آج میں آیا جس یہاں پہ میں میٹنگ کر رہا تھا ابھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا چیک رب دار یہاں کی حالات دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے یہ پچھلے پچاس سال کی دینیں نہ دیمانڈ تھی لوگوں کی یہاں پہ نہیں ہو پائی میں لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے جو ہے اب یہاں کے لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم کس کو موقع دیں گے ازاد صاحب کا سب سے بڑا منشور جو ہیں لوگوں کو بنیادی مسائلوں بنیادی جو ہماری پروبلمز ہیں ہماری زندگی میں ان چیزوں کا ازالہ ہو ازاد صاحب کا یہ دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے دسٹکوں کی نایابتیں دی انہوں نے ٹولک گارڈن بنایا انہوں نے حج ہاؤز بنایا انہوں نے گاندربل کو دسٹک دیا یہاں پہ آئیورویدی ہسپتال تعمیر کیا ایڈمیسٹریشن کو آپ کے نزدیک لیا ایک ڈی سی آپ کے یہاں سرینگر میں بیٹھا تھا آج وہی آپ کے سامنے ہیں تو یہ سب سے بڑا منشور ہیں ہم عمر صاحب کی طرح منشور نہیں لائیں گے جو نیشنل کونفرنس نے لائیا یا جو پی ڈی پی نے لائیا جو اس اسمبلی کو کل تک ماننے والے نہیں تھے جو اس اسمبلی کو بولتے کہ یہاں سے کوئی ہماری عرضی کی یہ نہیں ہوگی دسکر کوئی عرضی کی نہیں ہوگی ہم سے کوئی کام نہیں نکلے گا کل وہ آج لڑ رہے ہیں انہوں نے جو وعدے منشور میں کیے ہیں ہم بجلی معاف کریں گے تو کیسے کر پائیں گے جب اس اسمبلی میں کوئی ٹاکٹ نہیں ہے جب آپ کو LG کے نیچے آپ کو گورنر کے نیچے کام کرنا ہے تو آپ منشور میں کیسے لوگوں کو بے کوب بناتے ہو کہ ہم آپ کو بجلی فراہم کریں گے یا ہم آپ کو کوئی بنیادی مسائلوں سے آپ کو آپ کا آزالہ کریں گے یہ سب سراسر جوٹ ہے آزال صاحب کا کلیر ویجن ہے کہ یہاں پہ کالیجز بنے یہاں پہ انسٹوشنز بنے یہاں پہ بنیادی مسائل جو ہمارے ہیں ان کے لئے آواز کریں